غیر ملکی شہری کے ہاتھوں کراچی کے پولیس احلکار کے قتل کے معاملے پر سویڈش سفارت خانے کی جانب سے ریپورٹ اپنی حکومت کو بھیجوا دی گئی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پاکستانی نظار سویڈش شہری کے خلاف ممکنہ طور پر سویڈن میں سخت کاربائی کے امکانات ہیں پولیس ذرائع کے مطابق سویڈن کے سفارتی عملے نے کراچی پولیس کے متعلقہ حکام سے مختلف قسم کی تفصیلی معلومات حاصل کی کلفٹن میں پولیس ملازم کے قتل کی تفتیشی دستاویزات کا بھی تباتلہ کیا گیا پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ قتل کی واردات اور اس میں سویڈش شہری کے ملوث ہونے پر سفاغت خانے نے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی سویڈن میں ملزم کے خلاف سخت کاربائی متوقع ہے جس سے ملزم کی وطن واپسی میں مدد ملے گی واضح رہے کہ سابق ڈپٹی کمیشنر نصار احمد کے بیٹے خورم نصار کے خلاف دیشتگردی کا مقدمہ درج ہے اور وہ کلفٹن میں شاہین فورس کے اہلکار عبدالرحمن کے قتل کے الزام میں مطلوب ہے یاد رہے کہ اکیسو بائیس نومبر کی درمیانی شب واردات کے فوری بات ملزم خورم نصار بیرونے ملک فرار ہو گیا تھا جب چاہیں جو چاہیں کھانا ہمیشہ لاہوری چلی سے کھائیں لاہوری چلی میرا ریسٹورنٹ میرا بھی تو ہے میرا بھی تو ہے میرا بھی تو ہے میرا بھی تو ہے ہم سب کا ادسٹورنٹ ہم سب کا ادسٹورنٹ